ساڈھا وارت عمران خان دا پکا ہنڈر پرسنٹ نولی کا عوام میں کیا کرے گی آگے عمران خان اس لئے ہم اس کو آگے لانا چاہ رہے ہیں کہ ہیزا گریڈ لیڈر اور دردین دیئے عمران خان کو لو پھر بھی پان پان زاربہ دے گے لوگوں کو وہاں بلایا نارے پی ٹی آئی کے دے او چور ہے نا اس لئے نیارے مجودہ کنڈیشن ہے نا ان کی وہ اتنی کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے یہ لوگ تو چور ہیں باگ جاتے ہیں کیوں باگتے ہیں کہ دل میں چور ہے تو باگتی نا آجے گا سارے ریل میں ہوئیں گے یہ کٹ پوے نا پوے لیکن ووٹ ہونا نا پورے ملک چکی تو بھی نہیں پہنا تو جیل گڑ دا رہے گا لیکن اس ماہ دا اس ترتی ماہ دا پتر ہے اس ترتی ماہ چی انہیں مرنا ہے جو مینڈ سیٹ تھا نا لوگوں کا چینج ہو گیا ہے ہم کس چیز کون کو ووٹ دیں کیوں دیں ہم ہمیں خانے کو دے رہے ہیں انہوں وزیراعظم تے بنن دو سارا کردہ ملک دا ہوتا رہے گا اللہ دے حکم نا ہم دس سال کے بعد بھی عمران خان کا ہی نام لیں گے ووٹ منگن نہیں بھاری ہے یہ باہم دے کولا آگے نہیں ہمارے لحاظ سے عمران خان سب سے اچھا لیڈر ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان گلفارم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائک والی سرکار ناظرین الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان نے الیکشن انانس کر دی ہیں جو کہ آرٹ فروری کو ہونے ہیں کیونکہ یہ خبریں مارکٹ میں پھیل چکی ہیں کہ الیکشن آرٹ فروری کو نہیں ہونے ہیں جبکہ چیف جسیس اور پاکستان نے انانس کیا تھا کہ الیکشن کے بارے میں کوئی بھی عبام پیدا نہ کیا جائے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے آئیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام سر جی الیکشن سب سے پہلے تو الیکشن پہ آتے ہیں نون لیگ پہ بات میں آتے ہیں کیونکہ نون لیگ ایک واحد جماعت نہیں ہے اور بھی بہت ساری پارٹیز نے پارٹی سپیڈ میں مہم نہیں چلا رہی نا نون لیگ باقی تو باتیں کر رہے ہیں مہم چلا رہی ہے جیسے پیپلز پارٹی اور این پی بگر یہ چلا رہے ہیں مہم لیکن پنجاب میں نون لیگ مہم نہیں چلا رہی میں وہ بات کر رہا سر جی سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں اس سے پہلے جو الیکشن رہے ہیں عام آدمی کو کیا فائدہ ہے اس کو وزیراعظم مل جاتا ہے تو وزیراعظم کیا اس کو راشن دے گے جاتا ہے عام آدمی کا مجھے بتائیں اس میں کیا فائدہ یہ ان کے منشور میں لکھا ہوتا ہے سیاسی جماعت ہو گئے کہ ہم راشن دیں گے ہم گیس کم گیس کے پیسے کم کریں گے بل کم کریں گیس تو آئی نہیں رہی بجلی بڑھ گئی ہے گیس آ رہی ہے گیس کب آ رہی ہے گیس بلکل نہیں آ رہی یہ مقصد میرا یہ ہے بات کرنے کا کہ لوگوں کے لیے نا گورنمنٹ کو چاہیے آسانیاں پیدا کرے بجائے یہ کہ ان کو مشکلات میں ڈالے ان کو لائنوں میں لگایا جائے ٹھیک ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے ایدھر عام آدمی کے لیے غریب آدمی کے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں کرتا اپنے ڈالر اکاؤنٹس بڑھتے ہیں عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں دوسری بات نون لیگ کی سر جی نون لیگ عوام میں کیا کرے گی آگے ووٹ کون دے گا اس کو یہ لاس ٹائم بھی میں نے یہ کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں ان کے ایم این اے ایم پی ایس جو ووٹ مانگنے گئے ہیں جھنگ والی سائٹ تھی شاید لوگوں نے ان کو ڈنڈے شنڈے مارے ہیں ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن وہ نا ان کا اتنی فیم نہیں ہے نون لیگ کی جو مجودہ کنڈیشن ہے نا ان کی وہ اتنی کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے کیونکہ لوگ نا وہ جو مینڈ سیٹ تھا نا لوگوں کا چینج ہو گیا ہے وہ عوام میں آنے کا مقصد دیکھیں جب ایک چیز فیم نہیں ہے تو وہ عوام میں آکے ووٹ تو مانگنے ہیں نا کیوں نہیں مانگ رہی بجا کیا ہے یا پھر الیکشن ڈلے ہونے ہوں گے اس وجہ سے نہیں مانگ رہے دو ہی صورتے ہیں نا ووٹ کیوں نہیں مانگ رہی یا ان کو اپنی دو چیزیں ہیں نا یا ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے تو یا وہ عوام میں آنے سے اسی وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ ہم ہاری نہ جائیں کہیں اسی وجہ سے ڈرتے ہوں گے پھر ہارنے سے ڈر رہے ہیں ہمارے لئے فائدہ واب ہونا چاہیے کہ جب ہمیں کسی چیز کی صورت ملی جائے ہمارے کاروبار کے دن ہوں گے یہ بند کروا دیں گے ڈنڈے کے دور پر ٹھیک ہے منگائی بڑھ گئی گریب مری جا رہا ہے یہ لوگ کہتے تھے گریب بھی کم کریں گے یہ تو گریب مری جا رہے ہیں کہا کہ یہ انصاف ہے ہمارے لئے نون لیگ کیوں نہیں آ رہی جو بندہ سچا ہوگا ہمیشہ گے آئے گا جو بندہ جھوٹے ہوتے ہیں مکار لوگ جنہیں کہا جاتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں آتے میرے کہنے کا مقصد ہے کہ امنان خان ایک بل اٹھا ہے کس کے لئے اٹھا ہے اپنی قوم کے لئے اٹھا ہے ٹھیک ہے نوازشب نے تئیس سال عمران خان اس لئے ہم اس کو آگے لانا چاہ رہے ہیں کہ ہیزا گریڈ لیڈر اس نے ہمارے لئے بڑا کچھ کیا ہے ٹھیک ہے اس بندے نے کیا کیا جو بھی سکیم وغیرہ کیا جو کچھ بھی لوگوں نے کیا باہر امریکہ باغ گئے لندن باغ گئے عمران خان کی طرح تو نہیں ہے نا عمران خان صاحب نے فیس تو کرتا ہے یہ لوگ تو چور ہیں باغ جاتی ہیں کیوں باغتی ہیں وہ بندہ تو سچا لیڈر ہے کس کے لئے مار رہا ہے ہم لوگوں کے لئے مار رہا ہے ہمیں ازادی دینے کے لئے مار رہا ہے آج سے چودہ سال پہلے ہم نے ازادی دی ہمیں ہم کس چیز کون کو وڑ دیں ہیں کیوں دیں ہموں کو ہمیں کھانے کو دے رہے ہیں میں حیزا ابھی بھی عمران خان کی سپورٹر ہوں جب بھی آج ہو دس سال بعد ہو ہم نے زندگی آگے گزارنی ہے ہم دس سال کے بعد بھی عمران خان کا ہی نام لیں گے ہمارے لحاظ سے عمران خان سب سے اچھا لیڈر ہے وہ چور ہیں اور وہ چور ہی رہیں گے وہ کبھی آگے نہیں آئیں گے تینکیو بھرمار سر تینکیو امران خان کو در جن دی امران خان دا جیل چھے آجے گا سارے ریل میں ہوئیں گے نہیں تو عوام کو کچھ دھڑی کی عوام ہی عمران خان بن گئی ہے عمران خان ہی نا انہوں دالت انہوں آنی نہیں زیرے اگے لون لیگ ڈڑ دی ہو دے گل آجے آنی نہیں زیرے ٹھائیس طریق نو انہوں خوشی ہو دا انہوں نے آنی نہیں دیا پیٹی ہے انہوں بوٹ پانا سارا انہوں نے عوام ساری پیٹی ہے ہی تھی انشاءاللہ وجہ کیے مران خانہ لاب کرن دی ساتھ جی ہر بندہ لاب کرتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں وہ ایک ووٹ مانگنے گیا تو تھا اس کو بری مار پری ہے یار اس کے بعد جو ہوگی تھی اس لیے ہاں یہ وہ کہا تھا میری باہت ہوگی ہے ساڑی گالو بھی ہے پنجابی جب ہو رہے ہیں ساڑی گالو ہوگی کتے ہو جو مرزی گالو جتنا ہسی ہم نے کتے ہیں تھا انہوں نے ماریا بھی دے ہے اس چکر جو نہیں آن دے اس چکر جو انشاءاللہ آن گے نہیں عوام دا سارجی انہوں نے سارے پتا ہے کدر عوام دے سامنے کس مونال آن گے ووٹ مانگن دی باری ہے یہ عوام دے کولا آگے نہیں پہلے چار سالو بوماری دا پانجاب ناکے لندن بیٹھا رہے ہیں وڈا چھو رہے ہیں وہ آدھے گیا تے آگے 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 پھر کی کرے گا تانو کی لگ رہے ہیں جیرے بھی لگے چھو لے کتا واقعہ ہو گیا انہوں کوٹ پہ گئی انہوں جانگا لے نو تو لوڑ چی بھی آنگا لوڑ چی بھی انہوں کوٹ ہی پہنی ہے سارجی انشاءاللہ تنا انہوں کوٹ نہیں ہوں ملے گا کوٹ پوے نا پوے لیکن بورٹ ہونے پورے ملک چو کتا بھی نہیں پہنا دا کون پڑے ہیں ساڈا وارٹ تیمران ہاں دا پکا ہنڈر پرسنٹ بری مربانی سر تینکیو بجن انہوں نے ایک شدرے میں پہلے کر آیا جلسہ مریم صاحبہ گئی دی مہا پتہ لگے گلی نہیں پوری ان سے پری پھر بعد آجی پھر یادگار میں میاں صاحب کو بلا گے پورا ہر چیز کی مشینری پوری سار لگی سسٹم نے پورے نے اس کی سپورٹ کری پھر بھی پان پان زہر پہ دے گے لوگوں کو وہاں بلایا نہ رہے پھر پی ٹی آئی کے تھے لوگ تو سمجھ گئنے کے ایووڈ پی ٹی آئی تھے اچھا وہاں نے انتظام کیتا ہے میں بقائدہ ادھر گیا تھا کبریج کرنے وہ جلسے کی بہت مشکل سے چالی سے پچاس آر بندہ تھا بہت مشکل سے اور کئی لوگوں نے وہاں بولا گیا ہمیں پیسے ملے ہم پیسے لے کے آئے ہیں میڈیا کے سامنے چیخ رہے تھے ہم نے تو نہیں ان کو کہا تا جا کے کہیں جی پان پان زہر پہ دیں وہ تو میڈیا میں آگے لوگ خود اپنے آپ بتا رہے ہیں کہ جی پان پان زہر پہ ہم تو بریانی کھانے آئے ہیں ہمارے ہی پیسہ ہیں ہم اپنا پیسہ کھانے آئے ہیں ووٹ ووٹ یہ کٹھا کو نہیں کر سکتے جو اپنی بیوی کے فوت کی پہ نہیں آ سکتا جنازے پہ ہم نے مار دیو مران خان میں رہنا ایسی طرح تیجے اچھا انہوں تیم دفع افر ہوئی ہے کہ تو باہر چلے جا انہوں اتھر افر ہوئی ہے کہ تو کے پی کے لیلہ کھو مد لیکن وہ کہہ رہے ہیں پینل ایکشن ایکشن ہے پہلے دن تو کہہ رہے ہیں انہیں سمجھ لیاں تو وہ باری توڑیاں نے الیکشن دے چک کری تھی حالانکہ سارا نے کہا ہے گلتی کی تھی لیکن وہ گلتی تھی سمجھ لیاں توڑیاں سی تہلیل کیتی سمجھ لیاں لیکن وہ جیل کٹ رہے ہیں تو جیل کٹ دا رہے گا لیکن اس ماہ دا اس ترتی ماہ دا پوتر ہے اس ترتی ماہ چی انہیں مرنا ہے اگر انہوں پہا چاہی دا انہوں باہر ادھرہ لندہ بڑا پیسہ ہو دکل بار انہوں بڑا پیسہ کٹھا ہو جی ایک کال کردہ نا انہیں ایڈ آجن دینا انہوں وزیراعظم تے بنن دو سارا کردہ ملک دا ہوتا رہے گا اللہ دے ہکمنا ایسے لوگ پاکستانی ادھر بار بیٹھے نے وہ گاندے وزیراعظم انہوں بناو ہسی پیسہ دیں گے اے کمپین کرنگے آگے سارا نو پتا چور نے سارا نو پتا چور نے سار بڑی میربانی سار تینکیو تینکیو او چور ہے نا اس لیے نہیں آرہے چور ہے اس لیے نہیں آرہے آن جی نہیں تو کیا وہ ڈر رہے ہیں اوام سے کیا ہو رہا ہے کون نون لیگ والے نون لیگ والے تو سارے پرٹیو کا چور ہے تو چھوٹو چھوٹو بچوں کا بھی پتا ہے چور ہے چور ہے تو پھر وہ الیکشن کیسے جیتیں گے اگر اوام میں نہیں آئیں گے تو بس ابھی اس ٹیم عمران خان جیل میں ہے نا وہ اس لیے ایکشن نہیں کرا رہا بس انشاءاللہ نو مائی میں ڈکشن کرا رہا ہے پھر آٹھ فروری کو الیکشن ہونے آٹھ فروری کو ناظرین آپ نے دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی نون لیگ اس لیے وہ ہمیں بورٹ مانگنے نہیں آرہی کہ نون لیگ عوام سے درنے لگ گئی ہے کیونکہ ایک دو واقعات ہو چکے ہیں کہ جب نون لیگ کے رہنو مہ گئے ہیں بورٹ مانگنے تو ان کو عوام نے ننگا کر کے مار ہے اور یہ ان کی بتمیز ہی کی تھی نون لیگ کے کچھ رہنو مہونے جنہوں کو عوام نے ننگا کر کے مار ہے لوگ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے عوام میں بورٹ مانگنے نہیں آرہے کہ وہ در گئی عوام سے کہ ان کو بھی مارنا پڑ جائے تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو لائک کیجئے شیئر کرجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے لیے بھی ویڈیو بروقت مل سکے اپنے میز بان گلفام خان کو اجازت دیں اللہ حافظ